موسیقی ایسا ہے مومن پورے کے بودھ کے اوپر دے وہاں سے ایک فون آیا کہ کٹ کٹی گیٹ کے بودھ کے اوپر اخراسل کے اوپر اوبر سوٹنگ ہے میں بالے کر رہا ہے ہم لوگ وہاں پہنچے ہم لوگ وہاں پہنچے تو کھلے عام لوگ ہاتھوں کی شہی مٹا کر اوٹنگ کرانے کو لڑکوں کو چٹیا دے کے بیج رہے تھے ان لوگوں کو ہم نے پکڑا ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے ہم نے کیا اس کے بعد ناصر صدی کی جو کینڈیٹ ہے امیدوار ایمائیم کی وہاں پر آئے وہ بھی سو دیڑ سو لوگوں کو لے کے آئے اور انہوں نے بھی ہجت ڈالنے کی کوشش کی لیکن ہم نے ان سے حجت نہیں کی ان کی سمجھت نکال کے وہاں سے ہم نے ان کو روانہ کیا لیکن وہ جب روانہ ہو گئے اور لوگوں میں جو گنڈڑ ہوا تھا وہ سب ہم نے وہاں کے جو کینڈری کرپی آئے صاحب ہے انہوں نے بھی بڑی اچھی امیگا نبائی انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کا کام کیا میں خود وہاں پر پہنچا تھا میں نے بھی وہاں سے ہٹانے کا کام کیا اور ہم لوگ وہاں سے ہٹ کے روڑ کے باہر ہمارا جو خود ٹین لگا ہوا تھا بعد میں وہاں جا کر بیٹھ گئے دیکھ آدھے پون گھنٹے کے اندر امتیع جلیل اور وہ ناصل ستی کی اور پورا موٹر سیکلوں پر چار پان سو لوگوں کو طافہ وہ آیا اور وہ ایک جگہ اتر کے انہوں نے چتاؤنی خود کچھ آپس میں باتشیت کی اور سیدھا ہم لوگ جو ٹین میں بیٹھے تھے وہاں آ کر حملہ کرنے کا کام تھی اس کے بعد جو ہوا آپ پہ بھی جو ہے گناہ درج ہوا ان کے بارے میں آپ نے کمپلینٹ دی دی اس کا آگے کیا ہوا ہاں تو اس کے اندر میں ہمارے طرف سے جو کمپلینٹ گئی ہے جن کے سر پہ حملہ ہوا جن کا دکاپت ہوئے ابھی بھی آج بھی اپنے ایم جیم کے اندر اٹمیٹ ہے کل پولیس والوں نے اسٹیٹمنٹ لے کے ہم نے ان کو اپلیکیشن دیا ہے اس کا فریاد دی ہے تو فریاد لینے کے بعد دس بارہ لوگوں پہ کچھ انہوں نے گناہ داخل کیا ہے لیکن امتیاز جلیل پر ابھی تک گناہ داخل نہیں ہوا کیونکہ امتیاز جلیل ہی اس کو کمانڈ کر رہے تھے وہ کافلے کا سردار جو ہے تو امتیاز جلیل صاحبی تھے انہوں نے خود وہ ات کافلے سے آکے اٹیک کرنے کا کام کیا وہ تو پیچھے سے اگر پولیس اگر لارڈی چارج نہیں کرتی تو سامنے کے لوگ تو مشکل میں آ جاتے ہیں کچھ بھی ایک بڑا گھٹنا ہونے سے جو ہے تو بچیے تو مانگ گئے ابھی میری یہ مانگ ہے کہ پولیس پرشاہ سن کیونکہ بے قانون ایم پی کے لیے بھی ہوئی ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی ہوئی ہے قانون ان کے لیے الگ نہیں ہے لیکن جو پرمیشن یہ وغیرہ لینے کی جو بات ہے وہ تو لی جا سکتی ہے نا گناہ تو داخل ہونا چاہیے نا ایک آدمی لیڈ کر رہا ہے کافلے کو اور اس کے ساتھ آکے حملہ کر رہا ہے ویڈیو میں ساپ نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس کو کیوں بچانے کا کام کیا جا رہا ہے تو میری پرشاہ سن سے پولیس کمیشنر صاحب سے یہ بیننتی ہے کہ امتیاج جلید کو عرش کرنا چاہیے اور اس پر گناہ داخل کرنا چاہیے حالات کافی بگڑے تھے اور اس کے وجہ سے کام کیا کہیں ہم نے حالات کو کابو میں لانے کے کوشش کیا یہ گھٹنا پہلی گھٹنا کو ہم نے بچایا دوسری گھٹنا کو بھی ہم نے کانٹرول کرنے کی کوشش کی اس میں کافی لوگ ہمارے زخمی ہوئے کافی لوگ گرے مار لگے پولیس کی لاتھی بھی لوگوں کو پڑھی لیکن اس کے بعد رات میں تین جگہ انہوں نے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی وہ میرے گھر کے خریب آئے وی آئی پی فنکشنالز جو گھر سے تھوڑا سا دور ہے وہاں کے نعرے بازی کرے عجب بیلوان جو ہمارا امائم سے جو کارپٹر ہمارے ساتھ داخل ہوا ہے ان کے گھر پہ جا کے نعرے بازی اور حملہ کرنے کی کوشش کیے ہم لوگ پولیس ٹیشن میں رات کو جو پورے افیسروں کے ساتھ ہم جب گئے تو وہاں بھی آ کے نعرے بازی کرنے کا کھام کیے اتنی کھلن کھلن چھوٹ اگر پولیس پرشاہسن کے طرف سے ان کو وہ شہر میں بھرنے کی ملتی ہے تو وہ تو کل کسی جگہ کچھ بھی کر سکتے قانون آتھ میں لے سکتے تو میرا یہ کلیر کٹ بولنا ہے کہ یہ جو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب لوگ اور جو یہ دو جگہ پر جو معاملات ہوئے وہ سب کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے اگر یہ کاروائی کل تک کے نہیں ہوتی ہے تو ہم راستواتی کانگس پارٹی کے کارکرتا کو لے کے راستے پر اترنے کا کام کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیکن ہم کو لوگ شاہمار سے اس راستے کو اپنا نہ پڑے گا یہ ہم پولیس کو یہ سجنا دینا چاہتے ہیں